اسلام علیکم قائز آج ہم بائیک کے کاربیٹر میں کھولے سراکھ والے بینڈ کو اسٹال کریں گے اور روڈ پر ٹیسٹ کریں گے کہ ہمیں جو بائیک ہے وہ 0-60 تک کتنے سیکٹس میں اس پرانے بینڈ کے نسبت اس چینل سیونٹی کا جو موٹے سراکھ والے بینڈ ہے اس نے کتنے سیکٹس میں جو سپیڈ او اچیو کی ہے اس کے مقابلے میں اب اگر آپ اپنی بائیک میں تھوڑا سا بھی فیول مائلیج کو کمپرمائز کرتے ہیں نا اور آپ یہ موڈیفکیشن کرتے ہیں تو آپ کو چار قسم کی جو فائدہ ہے وہ دیکھنے کو ملے گئے نمبر ایک آپ کی جو بائیک ہے اس کی توسپیٹ کاف سے زیادہ بھرچے گی لیکن آپ نے تیز بائیک کو چلانا نہیں ہے وہ انسیف ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی جو بائیک ہے اس کی جو پیک ہے وہ کافی زیادہ بھرچے گی ایک دم سے بائیک جو ہے وہ ہاتھ سے نکلے گی ٹھیک ہے تیسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کی بائک جو ہے وہ بلکل سموش چلے گی جیسا کہ ایک بہت ساری بائکس ہوتی ہیں نا چائنہ کی بائکس ہوتی ہیں وہ چالی سے پچاس میں آپ جا رہے ہوتی ہیں تو وہ بلکل سموش ایسے ہلکی چل رہی ہوتی ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے جو کہ وہ بلکل ہلکا چلتی ہے اب چوتھا فائدہ کیا ہوتا ہے چونکہ وہ ہلکی بہت چلتی ہے ایسا نہیں فیل ہو تک جیسے بائک کھینچے جا رہی ہے تو اس کا چوتھا بارہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بائک کو زیادہ اوور ہیٹ نہیں ہوتی یہ چار فائدے ہیں لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہونڈا سیڈی سیونٹی ہوتی ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی کا یہ پرانہ بینڈ جو ہے اوڑیجنال یہ آپ اتار کر یہ چائنہ کا لگاتے ہیں سیم موڈل میں جو کہ کھلے س ستر سے اسی کلومیٹر چلاتے ہیں جن کی لوگ رائیڈ ہوتی ہے اگر وہ ان کے بہاں پر اگر چھے سات سو کا پٹول لگتا ہے یا پانچ سو کا پٹول لگتا ہے جیترے کا بھی لگتا ہے اس پر اگر وہ پچاس سلی کا ستر پہ تک ایکسٹر دے رہے ہیں اس کے باس ان کو چیزیں ہیں وہ جو فائدے ہیں وہ زیادہ مل رہے ہیں اور وہ اس چیز پر خوش ہے کہ میرے تھوڑ سے پیسے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن مجھے یہ فائدے مل رہے ہیں تو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئ پار مادل کی چائنہ سیمتیک ہے جنگ بینڈ ہے وہ دے دیں to وہ آپ یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کی جو بائک ہے اس میں یہ فائدے آپ کو دیکھنا مل رہے گے ٹھیک ہے آپ یہ رکھیں میرے پاس یہ بینڈ کا خوال ہوا ہے میں نے کھول ہوا بہت ساری فیڈیوز بتائے آپ ہے یہ دیکھئے یہ چائنہ سیمتیک ہے یہ ہونڈا سیمتیک ہے ہم یہ لگائیں گر آن تو ہم یہاں پہ کافی فائدے دیکھنا کو مل رہے گئے آگے جاکر ہم دیکھیں گے میری سریں تو یہ رکھیں یہ اس اس میں آپ کریں نوڈ کریں یہ ہونک ہے اس میں یہ رکھیں یہ ایسے اندر ڈالیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں vi اتنے زیادہ یہاں پر ڈیفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ چائنہ سار اگلیت کے سے دوبارے لڑے کہ اور آپ یہ دکھیں اس میں دیکھیں یہاں پر فرق ہے 네ہی سےگٹ اس سائٹس سے بھیک یہ تو میرے الڈا سے اندر جا نہیں ہے یہ رکھیں یہ وہ ایسے جا رہے وتباری ہے پر وہ مجمعہ والے جا رہے تھے اس اینғہ چلی گئے یہ دیکھیں اس ملتا فرق نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہ کہاں تک جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کتنا فرق ہے اس میں تو یہ لگا کہ ہم دیکھتے ہیں اور بھائی کو شکلاتے ہیں کہ بھائی کا میں کیسا رسمانس دے رہی ہے تو چلی فرنٹز ہم اس کو لگاتے ہیں یہاں پر اچھا فرنٹز جو پرانہ بینڈ تھا نا اس کے ساتھ ٹوپ سپیٹ جو تھی وہ میری بھائی کرتی ہے اسے کھٹے ہم دیکھتے ہیں اور اس میں بھی سیم ہم نے ایسی کرنا ہے کہ ہمیں دیکھنا کچھ سپیڈز نے گین کی ہے اور پھر ہم تو دیکھیں کہ بائک کتنی ہمیں جو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے سموش چال رہی ہے یا کیسے اس کو جو پر فورمس میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ یہاں پر نیچے لگتے ہوتا ہے ہمیشہ 10 نمبر کے وولٹ اور یہاں پر لگتے ہمیشہ 8 نمبر کے کچھ بائک اس کے یہاں پر بھی 10 نمبر کے لگتے ہیں اچھا پھر تو آپ اپنی یہ اٹھانے سے پہلے نہیں اس کے بیچ میں لگتا ہے اس کے جو ربر سے یہ بلکل ٹھیک ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ اپنے ربر میں سائٹ میں شرکھنے ہے اس سائٹ پر پرینے سائٹ کپل کرنا تک پیچھے ہمیں باہر لگتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کیا سے چائنی سائٹ پہ کئی ہیں ہمیں بیسے سے سپید پکڑی گیا اب یہ بھی کسی گنگ جائے سرگے دیکھتے ہیں تو فرحہ اس میں جب میں یہ فرق دیکھنا کو ملانا ہے جیسے چائنا سامنٹی ہوتی نا ایک دم ہاتھ سے نکلتی ہے سیم بیسی یہ بلکل ہلکی جاری ہے آپ اس کے سپیڈ کی طریقے یہ چاریس پہ جاری ہے مجھے ایسے فیدر جیسے مارک جو بائک ہے وہ جاری ہے تیس پہ ٹھیک ہے ایک بلکل ایسے سموہ جاری ہے بلکل ہلکی ہلکی ہے یہ دیکھئے بلکل سکون تو اس میں یہ دیکھئے اچھا خاصا ڈیفرنس ہمیں دیکھنا کو ملے گا بس میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اس کو لگا کر لازمی چک کریں کافی آپ کو یہ ڈیفرنس یہاں پر دیکھنا کو ملے گا مائلیج میں زیادہ زیادہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا بگی مزہ بڑا تھا کیونکہ چائنا سامنٹی جیسے بھاگتی ہے پھر وہ پڑروب تو زیادہ زیادہ لیتی ہے نا لیکن ہونڈا سامنٹی اس سے کام ہی لے گی تو بس یہ اچھا کی ویڈیو میرا نام ہے تیب عزیز تینکس این اللہ حافظ کی بائک سلو پہ بھی کھڑی ہے